اصحاب اعقای امام زبان کی خصوصیات کا متعلیہ کریں کہ کس لیے متعلیہ کریں؟ اس لیے متعلیہ کریں کہ اپنے اندر ان اوصحاب کو پیدا کرنے کی گوشش کریں اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی اصحاب اعقای امام زبان میں سے کرمائیں اس امید کے ساتھ ایک ہم متعلیہ کریں ان کی پہلی خصوصیات ارز کی معرفت اکلا دوسری خصوصیات آج ارز کروں گا معرفت آبا امام زبان کس خدر وہ لوگ آبا امام زبان کی معرفت رکھتے ہیں یہ چند جملے آپ کی خیلت میں ارز ہیں القائلین بی اماماتہی وہ بشدت معتقد ہیں آبا امام زبان کے وہ پیر نہیں امام دے ہوئی ہیں دوست نہیں کہتے رشتدار نہیں وہ امام محسوس یہ شہدائے کرو گلہ آبا امام حسین کے ساتھ اپنی جانوں کا نظرانہ جو وہاں پیش کیا آبا امام حسین کے رشتدار ہونے کے لاتے نہیں کیے ہیں وہ امام محسوس سمجھ کر ان کی اطاعت اور ان کی نصرت میں جانوں کا نظرانہ دیا ہے امام باک کے لئے دیا ہے حضرت اعجاب قدرم زینب شریکت الحسین علیہ السلام کی پربانی ایک بھائی کے لئے نہیں ہے امام زمانہ کے لئے ہے آبا والفدر عباس کی پربانی اپنے بھائی کے لئے نہیں امام زمانہ کے لئے ہے حضرت آبا عیل اکبر کی پربانی اپنے بھائی کے لئے نہیں امام زمانہ کے لئے ہے سب چاندے ہیں وہ کہ یہ آقا امام حسین ہمارے باقی امام ہیں خدا کا نمائندہ ہے خلیفت اللہ ہے خلیفت الرسول ہے جانشین الرسول ہے وصیح الرسول وارث امپیان ہیں زیادہ داموں میں آپ پڑھتے ہیں در دراسہ پڑھیں آقا امام حسین کے لئے کہ وارث ام آدم ہے تو وارث ام نم ہے تو وارث ام ام حسین وارث ام ام حسین اس لئے انہوں نے آقا اصحاب آقا امام حسین کی بھی معرفت یہی ہو جی ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں امام من جالب اللہ منصوص من اللہ واجب الاعتماعہ امام ہیں اور وارث ام ام کیا جب ان کی معرفت قائلین کے امام حسین آقا امام حسین کی امام حسین یہ قائل ہیں باقی نسبتیں اپنی جگہ اور اس قدر آقا امام حسین کے معتقد ہیں اس قدر چاہتے ہیں اس قدر اپنے امام سے محبت ہیں کہ وہ خود امام کو چھوڑ کر خود امام اپنی جگہ امام کے گورے کی زین کو چھوٹے ہیں مس کرتے ہیں اور اسی سے اپنے لئے برکت لیتے ہیں تبرک کرتے ہیں زین ہے امام کو امام کے گورے کی زین ہو اس قدر معرفت ہوتی ہے وغیر معرفت آپ نہیں کرتے ہیں معرفت ہے وغیر معرفت امام کی اداعات اور ورمان برداری اپنے امام کی نصفر اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایک ورمان بردار کنیز کی اداعات ہوتی ہے اپنے مولا کے لئے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے امام کے اداعات کریں گے تو یہ زیادہ مطیعہ ہونا امام کے یہ لازمی ہے ہمارے لئے ہمارے تدیدہ ہوگی آج بھی ہم اپنے ایمہ کی اس حضرت اداعات گزار بنے تاکہ اصلاح مہدی میں شامل ہو سکتے ہیں وہ ایک فرمان بردار کنیز سے زیادہ اپنے امام کے اداعات ہوتا ہے اور مجدونہ کی اداعات میں پوچھا رہتے ہیں کم اداعات خدا ورمان دی میں بھی یہ جنتا ہے کیونکہ خدا ورمان اداعات کی اداعات میں نہایت کوشش کرنے والے اداعات امام بھی ہے چونکہ فرق نہیں ہے اداعات امام وہی اداعات خدا ہے ہم براہ حراز خدا کی اداعات نہیں کر سکتے ہمیں خدا کی اداعات کے لیے خدا ورمان اداعات کی نمائند ہو کے پر جانا ہوتا ہے جب نمائند بتائیں کیس طرح اداعات کریں تو ہم اداعات تو اداعات امام زمان اداعات خدا ورمان تعال ہے تو جس طرح بولو خدا ورمان تعال کی اداعات کے لیے پوشا ہوتے ہیں اب اداعات کے سلسلے میں وہ نہایت کوشش کرنے والے ہوں گے یہ صفحات و جوانہ نے عزیز اپنے اندر پیدا کریں بِہِم يَنْصُلُ اللَّهُ امام الحق اصحاب امام زمان کی خصوصیات میں یہ بات آئی ہے کہ خدا بند ان کے ذریعے اپنے امام برحق کی رسلت کریں خدا بند ان کے ذریعے امام زمان کی رسلت پر مائے دیں اگر ہم اداعات امام میں زیادہ گوشش سلسلے میں بہتر مقام پر پہنچ تو اس خدا ون آپ کے ذریعے آئے مانزمان کی دوسر سر سر مائے گا اور یہ ایک محمد کا مصروح ہے یہ حضب ہے کہ میں راہی امام کام مان ہوں یہ کس لیے ان کی خصوصیت لِعن اللہ تعالی لِعن اللہ دمار و تعالی خدا و تعالی ایسی عقلی انہیں دی ہیں ایسا فق و خلاصت انہیں دیا ہے اور ایسی معرفت انہیں دی ہے ان کی معرفت اس قدر ہوتی ہے کہ امام کی غیبت اور امام کا حضور ان کے لئے برابر ہیں جب معرفت اس قدر ہوتی ہے جب معرفت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ امام کو ہمیشہ آذر و ناظر دیکھتے ہیں لہذا آنکھیں کھلی ہیں سامنے امام ہیں جب آنکھیں بند ہیں امام موجود نہیں ان کے لئے فرق نہیں پڑتا وہ اسی طرح اطاعت ہوتا رہے امام تھے چاہر امام موجود ہوئے یہ منزل ہوتی ہے معرفت امام زمان کی ان کے لئے غیب و شہود میں فرق نہ رہے کہ امام غائب ہیں یا حاضر پتہ پڑھیں ہمارے لئے فرق پڑھتا ہے اگر سامنے ہیں ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اگر غائب اس کے بارے بات کرنی ہے ہمارا رویہ کچھ ہوتا ہے یہ رویہ کیوں مختلف ہیں اس وجہ حضور و قیاب ہمارے لئے افضاد کرتا ہے اگر حاضر ہیں ہماری آلد کچھ اور ہوتی ہے باپ اگر حاضر ہیں اولاد کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے باپ اگر سامنے سے قائب ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے یہ اصحاب کا معرفت امام زمان میں اس قدر آگے جا چکے ہیں اس قدر ترقی کر چکے ہیں کہ حضور و قیاب ان کے لئے مصابی ہے امام موجود ہوں یا نہ ہوں ان کی اطاعت میں فرق نہیں آتا ان کی محبت میں فرق نہیں آتا خدا نے ایسی اقلیتی ہے یہ حضاب ہے امام موجوانوں سے ان مؤمنی سے جو چاہتے ہیں کہ اصحاب امام زمان میں شامل ہو جائیں تو اس قدر معرفت حاصل کریں کہ حضور و قیاب آپ کے لئے مصابی ہیں امام آئیں یا نہ آئیں آپ نے تبدیلی نہیں آپ اسی طرح ہوتی اے امام اسی طرح محب امام اور عاشق امام فرق بڑھ گذور اقیاب کون سی منظر ہے تو مرح مرح امام مرح مرح امام سامنے یوما کی بردے ہیں امام اس کے بعد میری معرفت میں اور حضاف نہیں ہو گا جتنا ہو آ امام معرفت مکمل ہے جب معرفت مکمل ہوتی ہے اب دنیا میں شایت اس کی مثال دینا مشکل ہے کہ کس طرح سے مثال دیں شایت ایک عاشق ترین شخص کی مثال ہم دے سکیں کہ جو انتہائی عیش ترکتا ہو اپنے معشوق سے اب وہ معشوق جو بھی ہے اب وہ آئیب بھی ہیں تب بھی اس کے لئے افتاد نہ پڑے اسی طرح سے عیشن ہے اسے سامنے ہیں تب بھی اسی طرح سے ہماری معظمان کی نسبت اور واقعی معظمان کی نسبت ہماری معرفت اس حد تک ہونی چاہیے مطلوب نہیں ہے یہ تقاضہ ہے آج بیٹم یہ اصحابی معظمان کی حالت ہوتی ہے اس لئے خدا بند متعال ان کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہماری معظمان کی رسولت کریں حضرت جہاں رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کا لصابرین فی غیبت ہی تو کا خوش قبر دینے کے لئے جو خوش نصیب ہیں خوش بیعت ہیں خوش قسمت ہیں کیا کہنا ان لوگوں کا جو غیبت کے زمانے میں سبت ہیں آج سبت ہیں صدائے جا رہے ہیں سبر کریں محروم رکھے ہیں سبر کریں صبر کریں کہ صابق قدم رہیں اپنے عجات پر صابق قدم رہیں آقیدہی امامر پہ ثابت قدم رہیں اپنی آزاداریوں پہ ثابت قدم رہیں دینی محراصل پہ ثابت قدم رہیں ایک آمائے نماز پہ ثابت قدم رہیں خمز و زکاة پہ ثابت قدم رہیں مومنین کے حساب دوستی میں ثابت قدم رہیں ایمہ کے مارک پہ ثابت قدم رہیں سرات مستقین پہ ثابت قدم رہیں تو خوش خبری کی ہے اُدھین دوبار سابرین یہ آئے مزمانکہ صاحب کے بارے میں کہ وہ لوگ انتہائی صابر ہیں راہ امامت میں جس قدر مدارم چھوٹیں گے وہ امام زمان سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے توبہ لسابرین فیل ریباتی توبہ للمقیمین علی محجتی ہیں وہ لوگ ثابت قدم ہیں راہ امام ہیں اس طرح کربلہ والے ثابت قدم تھے شہدائی کربلہ اس طرح ثابت قدم تھے ان ماں کی ثابت قدمی سوچیں کہ وہ ماں جو اپنی اولاد کو پیش کرتی ہیں آمائی محجتی خدمت میں کہ انہیں کمسن اولاد کو پیش کرتی ہیں کہ اسے بھی میدان میں جانے دیں حضرت مسلم ابنہ سجا کی شہادت کے بعد ان کا کمسن بیٹا ہے اس کی ماں نے سجا کر بے جاؤ لکھا گئے دلوار بھی بڑی تھی اس کے لئے زمین پہ خط کھینچتی تھی جب دلوار کو ہمائل کیا آبا باب تتائیل حسین نے فرمایا تمہارا بابا شہید ہو چکا ہے اب تو کس لئے ماں کے پاس بیٹھے تو فرمایا ماں نے ہی دے جا ہے مجھے یہ کر صحابت قدمی حضرت اولیاء و قرم زینب کی قرمانی بیٹوں کی حضرت اولیاء و قرمانی بیٹی اور بیٹے کی امہ بھرما کی قرمانی امہ ریلا کی قرمانی یہ ثابت قدمی کہ راہ امام میں ثابت قدمی اولاد جان مال حلحال سے ایک شیعہ کی اشان ہوتی ہے اور ایک منتظر قائمان امہ بھرما کی اشان ہونی چاہیے یہ گولوں کے اصحاب قائمان یہ گولوں کے جن کی توصیف کی خدا بندر اتعال قرآن مجید میں جن کے بات سو بیان کی ہے خدا نے ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ لوگ غیر پر امان رکھنے والے ہیں آپ کو بھی چاہیے دیں امان پر غیر آکھا مکمل ہو خدا قائمان خدا قائمان اتعالی قائمان اتعالی قائمان بھی قائمان بھی قائمان غیر قائمان سختی سے امان ہو اصحاب قائمان من مقبینی نے بلغائی بھریں جن کی داریت کی او خدا من متعالی سور وقت قرآن میں پیتے آیتوں میں اللہ دین ہے یو بینوں نے بھی اتعالی وقالا دوسری صفت اصحاب قائمان کی یہ بلان کی پیمان اصحاب نے فرمایا کہ وقالا اولائک حضباللہ یہی اصحاب قائمان یہ جو صابر ہیں صابرین ہیں یہ جو مقیمین علامہ علامہ پر صابت ختم ہیں یہ لوگ خدا کا گروہ حضباللہ یہی ہیں خدا حضباللہ کی گروہ یہی لوگ ہیں خدا حضباللہ ہی کامیاب ہوں گے تو ہمیں معلوم محکمی کیا کرنا چاہیں اس قدر ورعات سے اہلیو ترکھانی میں اصحاب قائمان کی صفات بیان کی ہیں اب منتظر جوانوں کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہے صرف عمل مشکل ہے کوشش کریں تو عملی میتان میں بھی آپ بہت آئے نہیں کر سکتے ایسے شہدہ جو مطافعین حرم میں اس وقت ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے آپ بیگی بچوں کو ودا کر کے چلے جاتے ہیں سکتے ہیں دفاع حرم کے لئے چلے جاتے ہیں وہی راستہ ہے آئے محمد حسین دفاع حرم کا راستہ وہی راستہ راہ کر بل آئے چلے جاتے ہیں چھوٹے بچوں سے بلہ کر چلے جاتے ہیں صاحب تضم ہے اور فرما تو بار المتیمین فی محبت ہی پہ ملت سامن فرمایا خوش خبری ہم ان کے لئے خوش برق ہیں وہ لوگ خوش نسمت ہیں وہ لوگ جو محبت جاتا کہ محبت میں سابق قدم رہے اپنی محبت پہ سابق قدم رہے ہر جوان میں ثابت کرنا ہے کس قدر اسے آمار بابت اللہ حسین سے محبت ہے اور کس قدر اسے آمار محبت سے پہ کریں صبح جمعہ اگر نو جوان آن منتظر اور عزاد آن منتظر غائب رہیں نظرے کی محبیروں میں اگر حاضر نہیں ہوتے صبح جمعہ آمار محبیروں کو یاد نہیں کرتے تو آئے محبیروں میں نہیں آتے یاد آمار محبیریں برگضار نہیں کرتے تو کیسے ہم مانے کہ آپ کو محبت آمار محبیروں سے ان چیزوں سے آپ ثابت کرتے ہیں ہمیشہ یاد آمار محبیروں میں ہمیشہ دعای مدبعہ ہے ہمیشہ دعای احد ہے زیارت آل حاضرین ہے محلویت کی محبیریں ہیں مجلزیں ہیں ہمیشہ صبح کو اٹھ کے آپ سلام کرتے آئے امام زمان کو نماز کے بعد آپ سلام کرتے آئے امام زمان ان چیزوں سے ہمیں پتا چکتا ہے کہ ایک نوجوان کو محبت آئے امام زمان سے آئے امام زمان بھی انہی نوجوان محبت کریں گے فراموش نہ کریں آپ صبح کو اٹھیں خضو کریں یار میں محبت پڑھ گیا نماز کے بعد حتم آئے امام زمان کی خدمت میں سلام کریں ایک منت کے لیے توجہ کرنی آپ نے آگئے امام زمان کی طرح کہ مولا آپ جہاں بھی ہیں آج کی صوب میلہ سلام یہ آج کی صوب میرا سلام ہے یہ میری جہاں حتی مالر آگئے مان زمان کے لیے آپ سلام کریں السلام علیک وعلا حب کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں آپ سلام بیش کریں مولا آپ پہ سلام آپ کی وارد گرامی پہ ہمارا سلام آپ کے آباؤ اجداد پہ ہمار سلام تمام ایمہ ربیہ شامل ہو جائیں گے وعلا آبائی کا قائلی تمام تہر اجداد اگر آپ آبائی محمد کی خدمت سلام نہیں کر دیں تو محبت پہ کمی ہے اس کمی کو دور کر دیں ہر سو اٹھے یاد آبائی محمد میں کہ اذان ہو رہی ہے اس وعا کربلا میں آبائی محمد حسین نے نوجوان حاشی کے ساتھ نماز خارن کی تھی میں کیسے بسطر پہ رہا ہوں مجھے اٹھنا ہے نماز پر گزار کرنی ہے اس میں صبح کی اذان ہو رہی ہے میرے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام اس میں نماز تحجد سے فارغ ہو کر نماز فجر بچال آنے کی تیار لین ہے ناف لائے سو بچال رہے ہیں مجھے مستد پہ رہنا مناسب نہیں ہے میرے میں ہم رنگ ہو جاؤ ہم ہو جاؤ آقا امام زمان ہمیشہ اول وقت میں نماز عدا کرتے ہیں تو منتظرین آقا امام زمان کو بھی چاہیے کہ اول وقت میں نماز بچال کریں یاد آقا امام زمان میں تو محبت آقا امام زمان کے ساتھ خذب رہیں یہ نہ دیکھیں کہ کرمی ہے کہ سردی ہے موسم کرمی کا ہو یا سردی کا آپ امام زمان میں اٹھیں کم از کم سر جمعہ مسجدوں میں حاضر ہو جائیں کم از کم شب جمعہ جائیں امام ارواح میں یاد آقا امام زمان محبت لگا دیں پڑھیں سنیں تاکہ معرفت آقا محبت 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 کنی آز سے نہیں ملے گی محبت آپ کو اراداری آقا باطل حسین کی مجلس سے ملے گی محبت مجالی سے محبت سے یہ معارف آپ کو مل سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ محفید قائم کریں مجلس برگزار کریں کہ آسیں برگزار کریں کہ معارف محضبیت عام ہو جائے تاکہ آپ آمادہ ہو سکیں اور معاشرے کے افراد کو اس نسل کو تیار کر سکیں آقا امام کریں تو سکتا آقا آمی آمی